اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والرسول المصطفى سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وعلا لہدفیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فل رضین اللہم صلی وسلم وزد و بارک على صاحب الدعوة النبویہ والصولت الحیدریہ والعسمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآتر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الكاظمیہ والحجد الرضبیہ والجود التقویہ والنقاوة النقبیہ والحیبت العسکریہ والغیبت اللہی یا اللہ صلی علی محمد وعلا محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمت علی اعدائیہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باجعفر یا محمد ابن علی ایوہ الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہاں توجہنا واستشبعنا وتوسلنا بکا إلى اللہ وقدمناك بین یدائی حجاتنا یا و جیان عند اللہ اشبع لنا ایک اور بار نام امام محمد باقر علیہ السلام پر یا و جیان عند اللہ اشبع لنا عند اللہ صلوات بر محمد وآل محمد مبعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتابی المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا حبلنا من دواجنا و ذریاتنا قررت آعین و جعلنا للمتقین اماما نعرہ السلامات اللہ صلوات بر محمد وآل محمد آغا حسنین کریمین حضور مکرم کے دو نواسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام حسنین کریمین کے نواسے اور پوتے کی مجلس اعزائے وہ امام ہیں جنہیں باقر حضور مکرم نے لقب اتا فرمایا جعبر ابن عبدالعنساری سے کہا کہ تم میرے فرزن محمد باقر سے ملاقات کرو گے اور میرا سلام میرے فرزن تک پہنچانا اگر ہو سکا تو میں آگے اس کے کسی وجہ سے اہل سنت حوالے بھی تفصیل سے ارس کر دوں گا اس لیے کہ جب حضور مکرم کسی کو سلام پہنچائیں تو وہ علیہ السلام نہ ہوں گے تو پھر کون علیہ السلام ہوگا آپ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے یہ کہہ دیں میرے ساتھ السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علیہ الباقر علیہ السلام جب آپ نے امام باقر کو سلام پہنچایا اس کا مطلب ہے آپ نے سنت نبوی پر عمل کیا ہے ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد وآلہ وسلم آئے اول الامر کی زیل میں حضور مکرم نے یہ سلام پہنچانے کی بات کہی تھی کہ جب عطیع اللہ و عطیع الرسول اول الامر منکم کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت جعفر ابن عبدالانساری نے پوچھا تھا کہ اللہ جانتے ہیں سب کہ اللہ کی اطاعت کی جائے رسول اللہ کی اطاعت کی جائے آپ ہیں اول الامر کون ہے تو فرمایا کہ علی ہیں حسن اور امام حسین وہیں گود میں تھے رسول اللہ کے پھر حسین نے اور پھر فرمایا کہ حسین ہی کی اولاد میں محمد باقر ہے ان تک میرا سلام پہنچانا فران کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سے سننام کلام میں پڑھی ہے ایک اہم موضوع کی جانب اس میں اشارہ ہے اور میں ترجمہ کرتے ہوئے بس میں متصل ہو جاؤں گا امام محمد باقر علیہ السلام کے موضوع سے کہ سور فرقان میں اللہ عز و جل نے یہ فرمایا ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ عَضْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَيُن کہ مومنین دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو قرار دے ہماری عزواج میں اور ذریتوں میں کیا قرار دے قُرَّةَ عَيُن ہماری آنکھوں کی دھنڈک قرار دے یہ دعا مانگنے کے لئے کہا گیا ہے قرآن میں قَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَ اور ہمیں متقین کا امام بنا دے اس خاطر ہے کہ یہ جو آخری فقر ہے نا وَجَعَنْ لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَ ہمیں متقین کا امام بنا دے تو سعید ابن جبہر ایک بڑے مفسر ہیں اہل سنت مفسرین میں بھی جب انہیں کوٹ کرتے ہیں تو ایک بڑا احترام ہے سعید ابن جبہر امام جبہر عبدین کے زمانے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ حَادِ الْآیاء خَاسْ سَتُن لِعَمِيرِ الْمُؤْمِنِ یہ آیت مخصوص ہے علی جیمی ابی طالب علیہ السلام کے لئے اور تشریح کرتے ہوئے انہوں نے روایت کو بھی بیان کیا کہ روایت اس طرح سے ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنَا دُوَاجِنَا تو یہ علی جیمی ابی طالب علیہ السلام ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری زوجہ میں یعنی فاطمت زہرہ سلام علیہ وَزُرِّيَاتِنَا یعنی حسن الرحسین قُرَّتَعَيُنِن میری آگوں کی ٹھنڈک قرار دینا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور مجھے متقین کا امام قرار دے اس خاطر ہیں کہ علی امام المتقین ہے تو یہ آیت اپنے تمام تر کمال کے ساتھ مولا علیہ السلام کے لئے ہے اور پھر تنزل میں ہمیں بھی یہ کہا گیا کہ تم دعا مانگو کہ تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک تمہارے خانوادے میں رہے ازواج اور ذریعات میں پروردگار تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دینا ایک اور روایت ہے حضور مکرم ہی سے کہ حضور نے فرمایا کہ یہاں چونکہ آیت اصل میں تو حضور پر نازل ہوئی ہے نا تو ازواج سے مراد بی بی خدیجہ القبرہ سلام اللہ علیہ وسلم ہے اور ذریعات میری فاطمہ تو زہرہ ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک حسن رسین ہے وَجَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امَامَا علی جیبن عبی طالب علیہ السلام ہے یہ روایت ہے اللہ مَسْلَعَلَا یہ سورہ فرقان کی آیت ہے دعا قنوط میں بھی اسے پڑھا جاتا ہے عمیر المومنین اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے خود مولا علیہ السلام سے روایت ہے نا جو میں نے پہلی روایت آپ کو سنائی کہ ازواج سے مراد یہاں چونکہ ازواج پرولل اس لیے ہے کہ یہاں حضور مکرم کے لئے بھی روایت ہے مولا علیہ السلام کے لئے بھی روایت ہے تو فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ ہیں ضروریت میں حسن امام حسین علیہ السلام ہے پھر روایت ہے کہ کان اکثر و دعائی عمیر المومن اکثر ایک دعا کرتے تھے بچوں کے لئے دعا کرتے تھے وہ سارے پیرنٹس ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کوئی دعا بتائیں بچوں کے لئے تو اکثر و دعائی اکثر یوزول عمیر المومن ایک دعا کرتے تھے وہ دعا یہ تھی کہ ربنا حبلنا من ازواجنا یہی والی دعا کہ پرودگار آگوں کی تھنڈک قرار دے زوجہ اور ضروریت میں اور پھر بہت اہم ہے کہ یہ فرماتے تھے کہ واللہ مَا سَعَلْتُ رَبِّ خدا کی قسم میں نے اپنے رب سے نہیں مانگے نظیر الوج بہت خوبصورت چہروں والے بچے میں نے نہیں مانگے البتہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے علی کو حسن رسائن بھی عطا کیا اور قمر بنی حاشم بھی علی جب نے بھی طالب کو عطا فرمایا لیکن دعا کیا کیے بچوں کے لئے اچھا نظیر الوج کا لفظ روایت میں نظیر کہتے ہیں اغواد سے ہے یہ ایک دورے درانے والا نظیر ایک اغواد سے نظیر الوج یعنی یوتفولنس جس بچے کے جہرے پر جوانی بہت اچھی لگے میں نے ایسے بچے نہیں مانگے وہ حسن القامہ اور بہت لمبی ہائٹ کے بچے بھی نہیں مانگے جو عجق میں آ رہے تو پھر کیا مانگا ولیکن سعال تو رب بھی لیکن میں نے اپنے رب سے مانگا وُلدن مُتِعَینِ لِلَّه وہ بچے عطا کر کے جو اللہ کے اطاعت گزار رہا ہے یہ میار ہے آپ اور ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ مانسیٹ بچے میں منتقل ہوتا ہے خود بخود آپ کچھ نہ کہیں تو آپ کی ایکشن سے آپ کی بوڈی لینگویج سے آپ کی سوچ خود بخود منتقل ہو رہی ہوتی ہے تو سوچ کیا ہو وہ اللہ کے ساتھ جو اللہ کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں خوف خدا ہو جہاں جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا ایک احساس رکھیں یہاں تک کہ جب میں اپنے بچوں کو دیکھوں وہ ہوا مطیم للہ جبکہ وہ اللہ کے اطاعت گزار ہوں اس سے میری آنکھوں کو تھنڈک نصیب ہو جائے گے یہ ہے آنکھوں کی تھنڈک یہ ہے سبحان اللہ 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 لہذا حضور مکرم نے جبریل سے یہ کہا تھا جو روایت میں نے آپ کو سنائی تھی وہ جبریل سے حضور مکرم نے کہا تھا جو آیت نازل ہوئی تھی کہ یہاں ازواج سے مراد ختیجہ ہیں ذریعات سے مراد فاطمہ ظاہرہ ہیں آنکھوں کی تھنڈک سے مراد حسن اور حسین ہیں اور متقین کے امام سے مراد علی جبنہ بی طالب علیہ السلام ہے تو مولا علیہ السلام نے کون سے بچے مانگے وہ بچے مانگے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں اطاعت کرنے والے ہوں تب آنکھوں کو تھنڈک نصیب ہو ہیں ایسے پیننٹس بھی دنیا میں کہ جنہوں نے اپنی زندگی پہلے تو کیرلسنس کے ساتھ گزاری لیکن آج وہ بعض علماء کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مولانا میں ملین ڈالر خش کرنے کو تیار ہوں فقط اس بات پر کہ میرا بچہ مجلس میں آکے بیٹھے اب تڑپ ہے دل میں لیکن بعض مرتبہ جب وقت گزر چکا ہوتا ہے تو وقت گزرنے کے بعد آپ کچھ بھی کر کے اس وقت کو واپس پلٹا نہیں سکتے اس لئے ہر گزرتا وعدہ انہوں سے قیمتی سمجھیں ہر لمحہ قیمتی ہے ہر موقع قیمتی ہے کبھی نصیحت کرنے کے لیے جو ایک موقع پر نصیحت ہوتی ہے اس کا اثر وہ بات کی دس ملسوں بڑھ کر ہے میں جیسے ایک مثال دے رہا تھا آج پیرنٹنگ سیشن میں پیرنٹنگ سیشن جو فرسٹ ہمارا ہوا تھا وہ آن لائن اب اویلیبل بھی ہے ہمارے پیچ پیپس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آج اس کی دوسری سیریز تھی کہ ایک آلے مدین بیان کر رہے تھے کہ میرا ایکسیلنٹ ہو گیا تھا فریکچر تھا اور میں ہسپٹلائز تھا تو کچھ جوان مجھ سے عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے ویسے مجھ سے کہا اور کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو میں اللہ نے پیر دی ہیں تم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانو اور نماز پڑھو کہتے ہیں یہ اس موقع کی جو نصیحت ہے اس کا جو اثر ہے تو اس خاطر ہے کہ امیر المومن نے کہا آنکھوں کی تھنڈک اس وقت ہوگی کہ جب تم دیکھو گی تمہارے بچے اللہ کی تاتھ ہیں اس خاطر ہے کہ جب علی اکبر چلیں تو امام حسین علیہ السلام کے دل پر کیا گزری کہ وہ بیٹا ہے کہ جو سیرت و صورت میں رسول اللہ جیسا ہے تو حسین کی آنکھوں کی تھنڈک حسین کا وجود میوہ قلب وہ جا رہا ہے مقتل کی جانب لہذا حسین نے کہا کہ اس کیفیت کے اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا اس لیے کہ حسین جیسا باپ ہے اور علی اکبر جیسا بیٹا ہے تو یہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں کو تھنڈک اس وقت نصیب ہوگی کہ جب بیٹے اللہ کی راہ میں ہوں گے ابھی جو آنکھوں کی تھنڈک کی بات ہے تو ایک دنیا میں آنکھوں کی تھنڈک ہے عزواج و ذریعات کو آنکھوں کی تھنڈک قرار دے اور متقین کا امام بنا دے حدیث میں آیاء کہلے بیعت اتحال مسلم کے لئے آیت ہے ہماری آنکھوں کو تھنڈک کیسے نصیب ہوگی آنکھوں کو تھنڈک کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف قیامت میں آنکھوں کی تھنڈک نصیب ہوگی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ایسے ملاقات کرے میدانِ محشر میں کہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہو جائے اسے چاہیے کہ محمدِ باقر کی محبت کو لے کر اللہ کے پاس جائے یہ حدیث ہے کیا بات ہے فورا سو قریب آ جائے گا ساتھ میں اللہم صلی علیہ محمدِ محمد آپ کا اس مجلس میں بیٹھنا انشاءاللہ آپ کو قیامت میں آنکھوں کی تھنڈک نصیب کرے گا اس لئے کہ مولا محمدِ باقر کی محبت میں آپ اس فرشی اعظام پر موجود ہیں تین معصومین کاملا شبیح ہیں رسول اللہ کے ایک شباہت ہے حضور مکرم کی بی بی فاطمہ ظہرہ سلام علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد روایت میں ہے کہ مشیت ہو مشیت ہو رسول اللہ جب وہ چلتی نہیں تو ایسا لگتا تھے جسے رسول اللہ چل کر آ رہے ہو لیکن بہرحال ہیں تو مستور تو ان کا چلنا تو ہے رسول اللہ جیسا لیکن مکمل جسامت میں کوئی رسول اللہ جیسا ہو وہ تین امام ہیں اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد سبی ہیں یہ حدیث اشارہ کر رہی ہے حقیقت محمدیہ کی طرف کہ جو حضور مکرم کی حقیقت ہے وہی امام محمد باقر علیہ السلام کی حقیقت ہے جبکہ خود امام محمد باقر علیہ السلام اس حدیث کا اس میں بامسمہ ہے کیونکہ وسط میں امام محمد باقر علیہ السلام میں معصومین کے ساتویں معصوم ہیں نا تو چودہ معصومین میں ساتویں معصوم ہیں امام محمد باقر علیہ السلام تو عو سترہ محمد کا اسم با مسموہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے لیکن جن کا پورا وجود شبیح رسول ہو امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کاملا رسول اللہ کی شبیح تھے امام محمد باقر علیہ السلام اسم ہو اسمی و شمائل ہو شمائلی جن کا نام میرے نام پر ہے اور جن کا پورا حلیہ میرے حلیے پر ہے یہ رسول اللہ کی سند ہے اور آپ کے زمانے کے امام امام زمانہ مہدی عجل اللہ تعالی فراج و شریف بلکل رسول اللہ جیسے یہ تین آئمہ وہ ہیں جو بلکل رسول اللہ جیسے اور امام محمد باکر علیہ السلام طبیع ہیں اور آپ کو یہ ارز کر دیا گیا کہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں اب یہ بات چونکہ بارہا بیان ہو چکی ہے لہذا امام کے القاب میں تین فکریں بہت خصورت کہہ جاتے ہیں حاشمی من حاشمیین علوی من علویین فاطمی من فاطمیین امام حاشمی ہیں دو حاشمیوں سے امام علوی ہیں دو علویوں سے امام فاطمی ہیں دو فاطمیوں سے کوئی امام ایسا نہیں ہے یہ مخصوص ہے فضیلت امام محمد باکر علیہ السلام کے ہر امام کے والد فاطمی ہیں لیکن والدہ نہیں ہے والدہ جن امام کی فاطمی ہے وہ امام محمد باکر علیہ السلام کی والدہ ہے یہ بات سمجھ ماری ہے میں کیا کہہ رہا ہوں فاطمہ بنت حسن ابن فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ زہرہ کی پوتی ہیں فاطمہ بنت حسن جن کا اصدواج ہوا ہے امام ضد مابدین علیہ السلام سے والدہ ہے امام محمد باکر علیہ السلام کے لہٰذا یہ بات ایک اعتراض کا جواب بھی ہے کہ جو شیعوں پر ہوتا ہے کہ آپ حسین کی نسل میں سے امام کیوں کہتے ہیں اور حسن علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں تو امامت تو وہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی عہدہ آتا کرے لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام حسن کی نسل میں امام نہیں ہے امام محمد باخر علیہ السلام پر آ کر نسل حسنی اور نسل حسینی مل جاتی ہے اب جو آگے کہ امام میں وہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں واضحین میں رکھے گا چونکہ امام حسن کی بیٹی امام حسین کے بیٹے جب ان کا ازدیواج ہوا ہے تو نسیجہ ہے امام محمد باخر علیہ السلام کیا کہنے اللہم صل على محمد وعلي محمد لم یدرک فی آل الحسن مثلوہ امام حسن کی بیٹی ہیں لیکن کون سی بیٹی یہ امام کی سند ہے کہ آل حسن میں ان سے زیادہ محترم اور پاکیزہ بی بھی کوئی ہے ہی نہیں ہے اب مجھے جملہ کہنے دیں آل حسن میں جو سب سے بڑی موظمہ ہیں اور آل حسین کے جو سب سے بڑے موظم ہیں جب ان کا ازدیواج ہو تو سمارا ہے امام محمد باخر علیہ السلام یہ ہے باقر علوم آل حسن میں کوئی فاطمہ بنت حسن جیسا نہیں آل حسین میں کوئی زین العابدین اور سیر ساجدین جیسا نہیں جب ان کا ازدیواج ہے تو امام محمد باخر علیہ السلام ہے باقر علوم نبیجین ہے ایک علم ایک نبی کے علم کو آگے پہتانے والی اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد نام تو لکھائے فاتحہ کے لئے سمجھا کہیں دعائے سہتی نہ اور میں فاتحہ پڑھوا دوں کیونکہ کوئی لکھا نہیں تھا سہتیہ نام خالی لکھا ہوا تھا تو فاتحہ تو آپ بعد میں پڑھ لی جائے گا حسن مانو بنت ممتاز الحق اور تمام ارواح مومن و مومنات کی عصال سواب کے لئے امام محمد باخر علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے باوازے بلد نعرے سلاوات اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد ایک بات اور ہے خصوصیت امام محمد باخر علیہ السلام کی والدہ کی آل حسن کی صدیقہ ہیں بی بی فاطمہ بنت حسن یہ لقب امام نے دیا ہے کانت صدیقتن وہ صدیقہ تھی ایسی صدیقہ کہ لم تو درک فی آل حسن مثلوہ ان جیسا کوئی آل حسن میں ہے نہیں اور جب وہ ایک مقام پر تشریف فرما تھی ان تیوار گرنے لگی انہوں نے اپنے دستہ ولایت تشارہ فرمایا امام باکر کی والدہ نے لا وحق المصطفیٰ ما اذن اللہ لہو بسقود تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ہے ابھی اللہ نے گرنے کی اجازت نہیں دیے تجھے اس کے مظر اللہ تعالیٰ نے کچھ بنائے اللہ نے ابھی تمہیں گرنے کی اجازت نہیں دیے اور امام کی والدہ اپنے مقام سے اٹھیں ایک مقام پر گئیں جب پھر اس کے بعد وہ دیوار گری یہ اہل بیت اتھار علیہ السلام کی مصطورات کی عظمت ہے کہ کبھی فاطمہ بنت حسن اشارہ کریں تو گرتی ہوئی دیوار رکھ جائے اور کبھی علی کی ماں فاطمہ بنت حسن اشارہ کریں تو دیوار کعبہ شکھ ہو کر علی کی ماں کو راستہ دے گئے یہاں بھی بلایت وہاں بھی بلایت اللہم صل على محمد و علی محمد اس لقب پہ غور فرمائیے گا باخر و علوم نبیجین انبیاء کے علوم کو کھول دینے والا وضاحت کر دینے والا ایک نبی نہیں علوم نبیجین آدم علیہ السلام کو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس علم کی وجہ سے فقط آدم علیہ السلام کا جو علم ہے وہ تمام ملائکہ سے افضل قرار پائے وعلم آدم الاسماک اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اتجلو فیہ من یقصدو فیہ و یسکدما من احنون سب بحمدک و نقدس لک وعلم آدم الاسماک اللہ فرودگار تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرنے والا ہے اور خون بہانے والا ہے جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور ہم نے آدم کو اسماک علم اطا کیا یہ جو آدم علیہ السلام کو اسماک علم اطا ہوا اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے نا اس کا میار تسبیح و تقدیس نہیں ہے اس کا میار علم ہے یہ بعد ذہن میں رکھئے گا تسبیح و تقدیس و ملائکہ بھی کر رہے تھے وہ علم کے جو راہ خدا میں ہے تو اللہ کی جانب سے اطا کیا گیا وہ علم میں آ رہے اس علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر برطری حاصل ہوئی اور تمام ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو اب آدم کا علم پھر نو علیہ السلام کا علم موسیٰ بن عمران کا علم ابراہیم علیہ السلام کا علم اور چونکہ باقر و علوم النبیغین مطلق تعبیر ہے حد یہ ہے کہ اقل قل ختم رسول کا علم ان سب کے باقر ہیں امام محمد باقر کھول دینے والے تشریح کر دینے والے امام علیہ السلام کے زمانہ امامت میں دس عموی بادشاہ ہیں امام کے پورے حیات میں اصل میں اور زمانہ امامت میں تقریباً چار گزریں ان میں وہ بھی ہیں کہ دیکھیں کیا فقط قرآن کسی کا پڑھ لینا یا خالی ظاہری طور پر نماز عبادتوں میں لگنا کیا یہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی اور گرنٹی دے دیتا ہے کہ یہ کوئی بہت مومن بھی ہیں not necessarily قرآن اپنے سینے پر لگا کر گھومنے والے اور جہاں پتا چلا کہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں تو نعوذ باللہ مجھے معاف فرمائے گا اسی قرآن کو شراب کی حوز میں پھینک دینے والے ہیں فجر کی نماز کے لیے چونکہ فجر پہ جانے کا دل نہیں کر رہا تو کنیز کو بھیج دینے والے یہ سارے وہ ہیں کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں آ رہے ہیں عوبر ابن عبدالعزیز کا بھی ایک زمانہ گزرائے جو تین سال کا ایسا زمانہ تھا جو کسی حد تک قدر راحت والا تھا اس میں امام علیہ السلام کی تبلیغ اور قصد کے ساتھ احادیث کا بیان ہے اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہے بنی عباس آ رہے ہیں تو اس وقت نسبتاً موقع ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے علم کا اظہار فرمائے اور سٹوڈنٹس وہاں امام کے پاس جمع ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو یونیورسٹی قائم کی اس کی بنیاد امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ کام نہ ہو اور وہ بیس نہ ہو اور وہ شاگرد نہ ہو تو بعد میں جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اتنے شاگرد جابر عبداللہ انساری ہیں جو حدیث قصہ کے راوی جنہوں نے رسول اللہ کا سلام امام محمد باقر کو پہنچایا ایک ہیں جابر جوفی جابر جوفی یہ کہتے ہیں کہ مجھے مولا محمد باقر اور مولا جعفر صادق علیہ السلام نے ستر ہزار حدیثیں بتائیں سیونٹی تھاؤزن کہیں پر ہیں نوے ہزار تو امام کے پاس پہنچ کر کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مجھے بیان فرمائی ہے امام نے کہا کہ ہزاروں حدیثیں تم ہماری جانتے ہو کہ مولا آپ کی خزانے میں کم ہی نہیں ہے کچھ اور عطا فرمائی ہے اس طرح سے حدیث کے طلبگار رہتے تھے آئیم علیہ السلام کے پاس ذرارہ ابن آئین کہتے ہیں کہ نماز کے ستر ہزار آداب میں نے سیکھے امام محمد باقر علیہ السلام سے کیا کہنے ہیں صفوان جمال کہتے ہیں کہ میں نے زیارتِ آشورہ سیکھی امام محمد باقر علیہ السلام سے تو یہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں یہ کبھی برابر نہیں ہے تو جب علم رکھنے والا اس کی ایک فضیلتِ علم نہ رکھنے والے پر تو پھر باخر العلوم کی کیا فضیلت ہے یہ بات آپ ملاحظہ فرمائیے گا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس مذبور کا علم بھی ہے یعنی جو گزر چکا ہے ازل سے گزر چکا ہے میں سب آ گیا اور آئندہ کا علم بھی ہے آئندہ میں تا عبد آ گیا آزل سے عبد تک کا علم ہے سب کچھ ہے یعنی تو کہیں پر آپ کو ویسے جائیے گا تو کسی کے پاس کچھ تھوڑا علم ملے گا کسی کے پاس کچھ تھوڑا علم ملے گا کچھ تھوڑا علم ملے گا تو تھوڑا تھوڑا علم چاہیے تو الگ الگ دروں پہ جائیے سارا علم چاہیے تو در حیدر پر آ جائیے سبحان اللہ 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 جب تم میں سے کوئی بھی حج کرے فَلْيَخْتِمْ لِزْيَارَتِنَا وہ ہماری زیارت پر اسے اختتام کرے لِأَنَّ زیارتَنَا مِنْ کَمَالِ الْحَجِ اس لیے کہ ہماری زیارت کرنا ہی حج کا کمال ہے فَلْيَخْتِمْ پس اسے چاہیے کہ ختم کرے ہماری زیارت پر جو فَا ہے اور لام ہے یہاں پر یہ اتنا اس کا ویٹ ہے میں کیسے آپ تک اس بات کو پہنچاؤں جو حج کرے فَلْيَخْتِمْ تو بس اسے یہ چاہیے فَا قرآن میں حرف فَا کا استعمال اس پر پوری پوری کتابیں لکھی گئیں ففٹی سکس پیجز کی کتاب فقط اس بات پر کہ فَا کیا ہے پڑھ کے بات کر رہا ہوں آپ سے حرف فَا کیا ہے اس کے کتنے میننگز ہیں اس کا ایک میننگ ہے ترتیب یعنی سیکوینس حرف فَا سیکوینس کو بیان کرتا ہے سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کے جب وہ دوڑیں تو چنگاریاں نکلیں تو پہلے دوڑیں گے تو پھر چنگاریاں نکلیں گے ہم نے نطفے سے جمع و خون بنایا پس پھر فوراں گوش بنایا پس پھر فوراں ہڈیاں بنائی پس پھر فوراں ہڈیاں کے اوپر گوش کی تہہ کو چڑھایا فان نتیجے کے لئے بھی آتا ہے اسی سے آگے فَا تَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کیا ہی بہترین ہے وہ خل کرنے والا پروردگار فَا دنیا ہے اس میں ویسے تو قرآن کے ہر حرف میں دنیا ہے تو میں نے فَا کے حرف کی بات کی ہے خالی اس طرح میں ہم سے اور کیا عرض کروں فَا آتا ہے ایکسپلینیشن کے لئے کبھی تفریع کے لئے تفریح نہیں تفریح یعنی ایک کام ہے اس کی اور کیا برانچس ہیں برانچنگ کے لئے حرف فَا استعمال ہوتا ہے اب امام نے فرمایا اِذَا حَجَّ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی حج کرے فَلْيَخْتِمْ لام یہاں لامِ عمر ہے فَا نتیجے کے لئے ہے بلکہ فَا اصل میں اس تاقید کے لئے ہے اور حج کے اگر میں کہوں کہ وہ نتیجے کے لئے تو وہ بات بھی درست ہے کہ حج کا کمال ہے ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ تم ہم اہلِ بیت یعنی جو بقی میں متفون ہے ان کی زیارت نہ کرنے آؤ فَلْيَخْتِمْ اس وقت تک گویا ختم نہیں ہوا ابھی حج کا معاملہ فقی طور پر ختم ہو گیا ہے لیکن کمالِ حج بھی حاصل نہیں ہوا ہماری زیارت کا نتیجہ ہے کمالِ حج عرفِ فَا اب معمولاً اس زیارت سے کم توجہ رہتی ہے اور چونکہ امام باخر علیہ السلام متفون ہے جنت البقی میں اس لئے میں اس موقع کو مناسب سمجھا کہ آپ سے یہ ارس کروں کہ جن پر حج واجب ہے اب خیر حج ہی ایسا ہو گیا کہ پتہ نہیں کتنوں پر واجب رہا اور کتنوں پر نہیں رہا لیکن جن کے پاس گنجائش ہے وہ ضرور تشریف لے جائیں آپ پرس کیجئے کہ پاکستان سے جا سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس امکان میں کہ استطاعت ہے کہ جائیں اور پھر واپس آئیں تو وہ بھی استطاعت رہتی ہے اور اگر نہ جا سکیں تو پھر عمرہ کی سعادت بہرحال جو جنت البقی کی زیارت ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چار جو جنت البقی میں متفون ہیں میں چار آئمہ کی بات کر رہا ہوں اس وقت سیدہ کونس سلام علیہ السلام کی قبر معلوم نہیں ہے کہ جنت البقی میں ہے یا نہیں ہے تو ہم چار آئمہ کی زیارت وہ حج کا کمپلیشن ہے کیا بات ہے کون سے چار آئمہ ہیں ارکان البلاد امناء الرحمن ابواب الایمان سلالت النبیین صفت المرسلین اطرت خیرت رب العالمین شہداء دار الفنا وشفعاء دار البقا والرحمت الموصولہ والآیت المخزونہ والأمانت المحفوظہ والباب المبتلا بہنناس آپ وہیں جن کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے لوگوں کا آپ وہ دروازہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے اللہ لوگوں کا امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے ایک روایت ہے بہت ہی لطیف ہے اور اس روایت کو شیخ صقت الاسلام قلیلی نے القافی میں لکھا ہے شیخ المحدثین شیخ صدوق نے ملہ یعذر الفقی میں لکھا ہے شیخ الطائفہ شیخ توسی نے تہذیب میں لکھا ہے ابن قولوے نے المزار میں لکھا ہے یہ چار ہمارے ارکان ہیں وہ جن سے حدیث ہم تک پہنچی ہے ان سب نے اس روایت کو لکھا ہے اور روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا امام حسین علیہ السلام کی زیارت ماشاءاللہ بچہ بچہ جانتا ہے ممبر کی برکت سے امام حسن علیہ السلام سے جو جنرز البقی میں مدفون ہے فرمایا حضور مکرم نے کہ جو اے حسن تمہاری زیارت پر آئے کان حقن علیہ اس کا کیا ترجمہ کروں میں کان حقن علیہ اس کا حق ہو جاتا ہے مجھ پر یعنی وہ طلبگار بن جاتا ہے مجھ سے ترجمہ یہ کان حقن علیہ وہ طلبگار ہوتا ہے مجھ سے اور میں آؤں گا قیامت میں اس کی زیارت کو چونکہ وہ مجھ سے طلبگار ہے یعنی جو امام حسن امام زین العابدین امام محمد باقر اور امام جعبر صلی اللہ علیہ السلام کا ظاہر ہے وہ مزور رسول اللہ ہے مزور وہ ہوتا ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے رسول اللہ اس کی زیارت کریں گے میدانِ محشر میں اگر آپ ظاہر امام محمد باقر علیہ السلام ہے تو کیا کہنے یہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجا دیں اللہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا ولو کرے ہل کافر اللہ تعالیٰ اپنا نور تمام کر کے رہے گا تو وہاں سبتی اکبر امام حسن مصطبی علیہ السلام ہیں صاحب زبور علیہ محمد ہیں یعنی امام زین العابدین علیہ السلام قیامت میں جنہیں زین العابدین سے صدا دی جائے گی محمد باقر علیہ السلام ہیں کہ جو تمام انبیاء کے علوم کو شکافتہ کرنے والے ہیں اور جعفر صادق علیہ السلام ہیں جنہیں رسول اللہ نے اپنی حدیث میں صادق کہا کیا کہنا یہ فضیلت اور زیارت کے اعتبار سے تھوڑا سا شوق دلانا تھا امام الباقر علیہ السلام اس موضوع پر بہت کم بات ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ مولا کی مجلس کے حوالے سے اس پر بھی بات ہو جائے میں کوشش کروں گا کہ چند احادیث قدشتہ مجلس کی طرح اس مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں پیش ہو جائیں امام محمد باقر علیہ السلام کی پانچ حدیثیں پانچ عدد جو ہے ان کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ورنہ حدیثیں بے شمار ہیں اور اس وقت بھی میرے پاس اپنے گیجٹ اور موبائل میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں فقط امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں یہ بہت غور کیجئے گا ینگسٹرز ایک سوال پوچھتے ہیں مولانا آپ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کی بڑی عزت کریں رسپیکٹ کریں لیکن ہمارا باپ ایسا ہے ہماری ماں ایسی ہے وہ شاؤٹ کرتے ہیں وہ چیختے ہیں نہ نفقہ نہیں دیتے کماتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے لئے نصیحت اپنے مقام پر ہے جو میں بار بار پڑھتا رہا ہوں یہاں پر لیکن امام علیہ السلام نے ایک بات فرمائی فرمایا تین واجبات ایسے ہیں کہ جس میں مذہب کی کوئی قیدی نہیں ہے مذہب جس میں دخالت نہیں رکھتا پہلا اداع الامانہ کافر نے بھی امانت رکھوائی ہے واپس کرو اداع الامانہ فرمایا کہ الالبر والفاجر چاہے نیک ہو یا فاسق وفاجر ہو امانت رکھوائی ہے واپس کرو کتنی لوگ ہیں جو قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے قرض حسنہ یہ نام بن گیا قرض حسنہ وہ قرض جس میں قرض لینے والا بات میں ہستا رہے اور قرض دینے والا روتا رہے قرض حسنہ یہ ہے کہ انٹرس کے بغیر ہے اس نے ایک نیکی کیا آپ کے لئے واپس کیجئے کتنے لوگ یہاں آتے ہیں کہتے ہیں کہ قرض لے کر آئیں ٹھیک ہے اپنے حالات کی وجہ سے لیکن آپ پہ شریف فرض ہے کہ آپ کو واپس کرنا ہے اداع الامانہ امانت کی ادائیگی وفا بالاحد فرمایا اگر تم نے کسی سے اہد کیا ہے چاہے نیک سے کیا ہے فاسق سے کیا ہے مشرق سے کیا ہے مومن سے کیا ہے اس اہد کو پورا کرو اگر وعدہ کر چکے ہو تو اس میں مذہب کی کوئی غید نہیں اور پھر فرمایا برول والدین والدین کے ساتھ نیکی چاہے نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو اس سے نیکی پر فرق نہیں پڑتا یہ پانچ میں امام نے ہمیں سمجھایا ہے دوسری بات سناتا ہوں کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کے ہمارے علاقے میں شیعہ بہت ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں آپ جاتے ہیں کسی شہر میں پہنچیں پوچھتے ہیں کہ میں کتنے شیعہ ہیں یہاں پر آپ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہوں کہ مہلبن میں کتنے شیعہ رہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سے تو کتنے شیعہ ہیں ایک ہے کہ شیعہ کے جس کا نام عباسِ علی ہے حسنِ حسینِ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم محبتِ اہلِ بیت رکھی ہے امام سے کسیر لوگ آ کر کہتے تھے حدیث میں ایسا تو نہیں ہے امام نے کہا کہ کیا ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں جب خطا ہوتی ہے کہتا ہم مالا نہیں ایسا بھی نہیں ہے کب اس شیعہ نہیں ہے نام رکھ لینے تڑی کو بن جائے گا میں نے اس کیا یہ بھی ایک سعادت ہے اور یہ بھی ایک مقام ہے کہ کب اس کا محبت اہلِ بیت رکھی ہے حسنِ علیہ السلام ہمیں اپنے والدین سے ملی کہ آپ جب محلس میں بیٹھتے ہیں اس کی کم اہمیت نہیں یہ بھی آخر میں سناؤں گا ان پانچ حدیثوں کے علاوہ ایک اور حدیث میں بتاؤں گا آپ کو لیکن اصل شیعہ کون ہیں اگر آپ کا تعلق پوری کمیونٹی سے اور سارے معاملات سے نہیں ہے تو کم از کم آپ کی فیملی ایکسٹینڈڈ فیملی ایکسٹینڈڈ فرنس ان میں تو ہیں نا امام نے پوچھا کہ کیا فقرہ کی مدد کرتے ہیں اگنیہ کہ نہیں کہ ایک دوسرے کو غلطیوں پر معاف کرتے ہیں جل میں لے کے بیٹھے رہتے کم اللہ معاف نہیں کرتے کب شیعہ نہیں ہے کیا کہنے اللہم صلی علیہ محمد محمد اچھا ہے کون پر شیعہ امام علیہ السلام نے میں سیکھ میں اس میں کوش کرتا ہوں کہ حدیثیں آپ تک سناؤں آج میں امام ہی نے فرمایا کہ خود کو امتحان کرو ان نائن کالٹیز سے اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو نہیں ہیں تو اللہ سے دعا کرو یہ نائن کالٹیز امام علیہ السلام نے بیان فرمائی صفات ہیں یقین قناعت صبر شکر حلم حسن خلق سخاوت شجاعت پاکیزگی یہ نو ہیں اللہ کا شکر ادا کرو نہیں ہیں اللہ سے دعا کرو پھر سے کہتا ہوں تاکہ آپ تک اچھی طرح سے بات پہنچے یقین یقین وہ دولت ہے جو سب سے کم تقسیم ہوئی ہے حدیث میں آیا ہے حتیٰ ایمان سے بھی کم جو نعمت تقسیم ہوئی ہے وہ یقین ہے یقین کی اگر سمپل اگزیمپل دوں مولان صاحب کیا مطلب ہم سب یقین رکھتے ہیں اللہ ہے ابھی میں اگزیمپل دیتا ہوں آپ کو پھر دیکھیں گے یقین ایسا ہے یا نہیں ایک شخص نے میٹافور ہے شاید یہ ایک شخص نے اپنے کندے پر اپنے ہی بیٹے کو بٹھایا ایک جگہ سے دوسری جگہ تھا روپ بندی ہوئی ہے ایک بیلڈنگ سے دوسری بیلڈنگ روپ پر اس نے چلنا شروع کیا چلتے 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 دوسرے انڈ پر پہنچ گیا تو سب نے کلیپنگ کی سیلفیز لیں اس نے کہا کہ کیا آپ سب یہ یقین رکھتے ہیں اپنے بیٹے کو بٹھا کے آئے تو کیا آپ سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ میں یہاں سے دوبارہ واپس جا سکتا ہوں یقین تو ہے اللہ ہے تبکل کون کر سکتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبکل میں نے رسی پر بیٹھنے والا تبکل نہیں کہا کہ آپ بھی وہ کام کریں گے تو آپ کو اللہ پر تبکل ہوگا میں نے یہ کہا ہے کہ ایک تنازہ ہو گیا ہزبنڈ وائف میں دو مومنوں میں سامنے والا آپ کو بتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے تو کتنا دل کرتے ہیں اندر سے چار میں بھی کہہ دوں وہ مجھے اتنا ایکسپوس کر رہا ہے خام ہو خائی میں نے کچھ کیا جھوٹ بول رہا ہے لوگ اس وقت وقتی تو پہ یقین بھی کر رہے ہیں کتنا شیطان عبارتا ہے تم بھی دو باتیں کہہ دو یقین کس کو ہے کہ نہیں میں سچ بولوں گا اللہ سبحانہ وتعالی کامیابی عطا کرے گا کامیابی کا میار کیا ہے دنیا تھوڑی ہے کس کو اس بات پہ اتنا یقین ہے تو یہ ہے اصل تبکل امام علیہ السلام نے کہا اللہ سے یقین مانگو اس لیے کہ آپ اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کا یقین اس مقام اور میراج پر ہے کہ آنکھوں سے حجاب ہڑ جائیں تب بھی یقین بڑھنے نہیں والا کیونکہ یقین میں بڑھنے کی گنجائش بچی نہیں ہے یہ ہیں علیش ابن عبی طالب کیا کہنے ہیں یا علی دوسرا فرما ہے کناعت مانگو یہ کناعت بہت بڑی نعمت ہے اور اگر اس پر کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے بچوں کے لیے بند نہ باندھا تو خواہشات نفسانی کے اثیر ہوتے ہیں کہ بڑھتی جائی خواہش آپ ہر چیز میں کبھی کبھار ماں یہ غلطی کرتی ہیں کبھی باپ بھی غلطی کر لیتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی چیز آپ بچے کو نہیں بھی دلا سکتے ہیں فائننشل ہی آپ کی اتنی اس وقت استطاعت نہیں ہے ارگز یہ نہیں کہیں ماں عام تو پر کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا تو ہمارے باپا کے پاس پیسے نہیں ہے غلط کہہ رہے ہیں یہ ہیمیلیشن ہے دیگریڈیشن ہے کیوں کہتی ہیں یا باپ خود ہی یہ کہے بیٹا ابھی تو پیسے نہیں ہے آپ کو تو پیسے نہیں ہے نہیں ایسا نہ کہیں آپ اسے اس بات پر لے کریں کہ بیٹا آپ سوچیں آپ کو ضرورت بھی ہے اس بات کی یا آپ کے دماغ میں کسی نے ہو سکتا ہے کوئی شیطانی وصفصہ ہے ضرورت create کر دی ہے جب تک یہ نہیں تھی جائے آپ پرس کیجئے آپ دلا بھی سکتے ہیں میں تو تب کی بات کر رہا ہوں کیا ہر وہ شیط جو آپ دلا سکتے ہیں دلائیں گے تو پھر اسے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میری ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے تو اگر آپ نے ہر خواہش کی پوری کرتی رہی تو جب وہ خود جوان ہے تو آپ جو خواہش اس کے دل میں اسے پوری کرنی ہے حلال سینیوں کی تو حرام سے کرنی کنات صبر اس لئے کہا کنات سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں صبر شکر حلم حسن خلق سخاوت شجاعت پاکیزگی یہ تیسری حدیث ہوگی امام باقر علیہ السلام کی توجہ فرمائیے گا چوتی حدیث آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں امام کے نام پر اس سلسلے میں حدیث ہیں فضل بن یسار نے امام سے کہا بلکہ کیا ہی بات ہے نا امام سے اصل میں امام مہن باقر نے خود پوچھا اس سے حدیث کا ویٹ اور بڑھ جاتا ہے علم الحدیث میں کہ امام خود سے کلام آغاز کریں امام نے پوچھا کہ اے فضل بن یسار یہ جو تم ہمارے شیعہ اور چاہنے والے محبین ایک ساتھ بیٹھتے ہو کبھی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ ایک ساتھ بیٹھتے ہو فضل نے کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں ایک ساتھ امام نے کہا کتنی اچھی ہیں ایسی مجالس کتنا ہی اچھا ہے ایسا بیٹھنا مجالس یہاں پر ہمارے مجالس کے میننگ میں نہیں ہے مجالس چاہنے بیٹھنا کتنا ہی اچھا ہے ایسا بیٹھنا یہ جگہ فرمائے احبو تلکل مجالس میں ان بیٹھکوں سے محبت کرتا ہوں جہاں حلال ہو حرام نہ ہو جہاں تو آپ کا اس طریقے سے بیٹھنا دیکھئے صحیح عقیدہ والوں کے ساتھ بیٹھیں حدیث میں آیا ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ جو دین کے بارے میں انسنسٹیو ہیں نہیں بیٹھو دین کے بارے میں جو سنسٹیو ہے اس کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو بھی انسنسٹیو بنا دے گا یو علی امام محمد باخر علیہ السلام کا فرمان ہے امام کی نصیحت ہے ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کیجئے جن کو مثلا نجاست تحرد کے بارے میں انسنسٹیو ہیں آپ نے خود یہ کچھ کرنی ہے بالکل جن کے چھوٹے بچے ہیں اب جب وہ سکول جانا شروع کرتے ہیں آجتے ایسے سکول میں دیکھتے ہیں دوسروں کو کسی اور طریقے سے رفعہ جت کرتے ہوئے ان کی عادت ہو جاتی ہے تو یہ انسنسٹیویٹی ہے اس بارے میں کہ نجاست تحرد کا کوئی پتہ نہیں احساس نہیں کوئی پشارِ قبر کے اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا گیا ہے کہ نجاست تحرد کا خیال نہ رکھنے والا بازین میں رکھیے گا فرسلے میں یہ آپ کی ذمہ داری کے بچوں کو سکھائیں سبحان اللہ فرمایا پانچوی حدیث خدا کے نزدیک محبوب ترین آمال سب سے اچھا عمل کون سا ہے یہ بہت سوال ہے اس میں آپ کو احادیث الگ الگ ملیں گی الگ الگ کیفیتوں نویتوں پر لیکن امام نے ایک فورمولا دیا ہے آپ کا ایک چھوٹا عمل امام نے خود چھوٹا کہا حدیث میں ایک وجہ سے ایک قلیل عمل بھی اللہ کو سب سے زیادہ پسند آ سکتا ایک شرط میں اخلاص تو ہے ہی وہ تو آپ جانتے ہیں امام نے کہا اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے جو تم مسلسل کیے جاؤ چاہے وَإِن قَلَّت چاہے کمی کیوں نہ ہو بریک نہیں دیں اس میں ازان اقامت آپ اگر نہیں دیتے نماز سے پہلے جب فرادہ نماز پڑھتے ہیں تو دیا کریں اگر آپ جوب اور آفس کی وجہ سے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو بات الگ ہے لیکن معمول آپ رکھیں کہ آپ ازان اقامت دیں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ازان اقامت دے تو اگر فقط اقامت دے تو اللہ سبحانو و تعالی ملائکہ کی ایک سبح اس کے بیچے کھڑی کرتا ہے جماعت میں ہوتی ہے نا اقامت تو اب آپ جماعت تو پڑھنی رہے تو آپ کس کو پڑھائیں گے پھر نماز ملائکہ کو اگر ازان اور اقامت دے تو ملائکہ کی دو صفیں چھوڑی صفیں نہیں صفوں کا بھی تو مطلب ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پر اگر صف ہے ایک میکسیمم مثلا بیس لوگ آئیں گے ایک صف میں یا پندرہ لوگ آئیں گے امام رضا اسلام کے ایک حرم میں صف ہے تو وہاں آٹھ سو لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے تو ملائکہ کی صف مولا بتائیے مطلب پندرہ ملائکہ بیس پچیس سو ہزار فرمایا مشرق سے مغرب تک کیا کہنے فورٹی فائف منٹ سے زیادہ ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے پل کے شاید ففٹی منٹ سے زیادہ اور میں اس وقت چاہتا یہ ہوں کہ بات کنکلوڈ ہو جائے مسائب بھی کچھ پڑھنے یہ پانچ حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام سے عددی برکت حاصل کرتے ہوئے پیش کر دیں ایک حدیث سن لی جائے گا جس میں خود امام نے پانچ کا ذکر کیا ہے تو پانچویں امام ہیں آپ جانتے ہیں کہ پانچ اور سانت کا عدد امام علیہ السلام کی زندگی میں بہت ریپیٹ ہوا ہے پانچویں امام ساتویں معصوم ففٹی سیون ایج ففٹی سیونت ہجرہ میں امام کی ولادت لہذا چونکہ سکسٹی فرس ہجرہ میں کربلا ہے تو امام کربلا کے چشم دید گواہ ہیں کیونکہ ستاون ہجری میں امام کی ولادت ہے تو ففٹی سیون کا عدد بار بار ریپیٹ ہے خود امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے آبا و اجداد سے بیان کرتے ہوئے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اسلام کی پیلرز پانچ ہیں نماز خیمہ دین کا ستون ہے آپ جانتے ہیں لیکن پورے دین کے پانچ پیلرزیں ایک چلی الصلاة والصوم والحج والزکاة والولایہ نماز روزہ حج زکاة اور ولایت پھر امام نے فرمایا کہ کسی بھی عمر کی طرف اتنا شدت سے اللہ نے نہیں بلایا جتنا ولایت کی طرف بلایا ہے یہ ہے تو سب ہے پھر اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فرض میں ریلیکسیشن ہے سوائے ولایت کے ایک اور نکتہ آپ کے خدمت میں تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں تو یہاں پر یہ تو سب جانتے ہیں نماز مثل قصر ہے سفر میں روزہ معاف ہے مریض پر حج صاحب استطاعت پر ہے زکاة فقط صاحب نصاب پر ہے ولایت سب پر ہے مسافر ہے تو اس کی ولایت قصر نہیں ہو جاتی کوئی روزہ ہے تو کوئی مریض ہے تو اس کی ولایت معاف نہیں ہو جاتی جیسے روزہ معاف ہو جاتا ہے ولایت کے لیے یہ نہیں کہ صاحب استطاعت ہو گے تب ولایت ہے اہلِ بیت کی ولایت سب پر ہے یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب نصاب بنو گے تب جا کر ولایت واجب ہوگی یہ نصاب تو ہے کہ بچہ پیدا ہوا اب آپ سے ارس کروں ایک دن کیا ایک لمحے کا بھی جو بچہ ہے اس کی ولایت ہو گئی ہے اصل میں ولایت اس پر بھی ہے سوال اس وقت ہے کہ جب بالے ہو جائے ولایت اس پر بھی فرض ہے ابھی ورانا یہ کیا بات ہے جابر ابن عبدالانساری کہتے تھے کہ میں نے حضور مکرم سے سنا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے اپنے وجود سے ہے یا نہیں ہے تو کہ سامنے علی کا ذکر کرو دیکھو مسکراتا ہے یا نہیں یہ چھوٹے بچے پر یا علی فرض اس پر بھی ہے چھوٹے بچے پر ہاں پوچھ گا جو اس سے وہ بلوغت کے بات ہے یہ خاص وہ واجب ہے بات واضح ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق ایسی نہیں خلقی کہ جسے ولایت سے باہر رکھا اللہ نے ان امام کی مجلس میں تشریف فرما ہے جو خود بھی کرولہ میں تھے جن کے بابا کرولہ میں تھے جن کے دادا کرولہ میں تھے اور یہ کم مومنین جانتے ہیں جن کی والدہ بھی کرولہ میں تھے ابھی میں نے بی بی فاطمہ بنت حسن کا ذکر کیا نا وہ کربلا میں تھی امام الزین العابدین علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازہروں اور درباروں میں گئے فقط بہنوں کے ساتھ نہیں زوجہ کے ساتھ فقط سکینہ کے ساتھ نہیں گئے امام فقط پھپیوں کے ساتھ نہیں گئے امام شہزادی زینب اور شہزادی امد کلزم سلام اللہ علیہمہ کے ساتھ امام زینب اور عابدین کی زوجہ بھی ہیں حضرت فاطمہ بنت حسن امام محمد باقر کی والدہ ہمیشہ ہم نے مسائب میں سنا ہے کہ چار سال کی بچی کو اتنے تماشیں مارے گئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تو میں سوچتا ہوں کہ جب چار سال کی بچی کو تماشیں مارے گئے تو تین سال کے محمد باقر کو بھی تو تماشیں مارے گئے مولا محمد باقر اسلام کو کتنے تماشیں مارے گئے خدا جانتا ہے امام محمد باقر اسلام کے مسائب میں ایک سخترین مسئبت ہے چاہے علم امامت کی تو بات ہی جدہ ہے میں تو ایک عام حالت میں بات کر رہا ہوں چاہے فقط ایک تین سال کا بچہ ہو آپ اس کے سامنے باپ کو تپڑ مار دیں اس تین سال کے بچے کیا کیفیت ہوگی آپ دیکھئے گا اس سے بڑا ظلم ہونے ہی سکتا اس سے بڑے سخت مسائب ہونے ہی سکتے کہ وہ ایک چھوٹا بچہ دیکھے کہ اس کے باپ کو مارا جا رہا ہے تین سال کے مولا محمد باقر علیہ السلام ہے اور باپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں کمر میں لنگر ہے پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توق ہے سیدہ سجاد کی پشت پر کربلا کی تاریخ لکھی گئی ہے اور اس کے چشم دید گواں ہیں امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر کی ایک وسیعت ہے جس وسیعت پر آپ عمل کر رہے ہیں اس لکھ جب امام کی شہادت قریب تھی نا تو امام نے فرمایا تھا کہ میرے مال میں سے ایک حصہ متعین کرنا کہ منہ کے میدان میں میرا ماتا موتا رہے آپ مجلس امام محمد باقر علیہ السلام میں موجود ہیں یہ امام باقر کی تمنا تھی کہ منہ کے میدان میں میرا ماتا موتا رہے کیوں سانچ زلحج جب آتی ہے امام کی شہادت کی تاریخ سارے حاجی مدینہ سے جا چکے ہوتے ہیں جو حج کرنے والے ہیں وہ مکہ پہنچ چکے ہوتے ہیں تو سانچ زلحج کو کوئی حاجی ظائر مدینہ میں ہوتا نہیں ہے جنت البقی ویران ہے امام کی اس وقت مخصوص شیعہ کوئی ہوں تو وہ زیارت پہ پہنچے وہاں پر ورنہ حاجی ہی ہوتے ہیں وہ مدینہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں تو امام کی یہ تمنا تھی کہ جہاں کہیں اجتماع ہو لوگوں کا منہ کے میدان میں وہاں میرا ذکر ہو تو آپ کا یہ اتنا بڑا اجتماع یہاں اس وقت امام محمد باخر علیہ السلام کی قلب کی تسکین کا سبب ہے اور ان کی جدہ بی بی فاطمت و زہرہ سلام علیہ علیہ کی تسکین کا سبب ہے پرسہ لینے کے لئے مدینہ سے زہرہ آئی ہیں شام سے بی بی زینب آئی ہیں اور وہ چار سال کی بچی بھی آئی ہے جو مولا محمد باخر کے ساتھ ساتھ تھی امام محمد باخر ہی نے تعلیم دی کہ دیکھو میرے جد حسین کے روزے پر جاؤ تو کہو اسلام علیہ کیا ایسے زیارتِ آشورہ پڑو ایسے کہو امام محمد باخر کی تو نگاہوں میں وہ سارا منظر ہے کہ وہ شمر و جال اس نے علیہ صدر شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا تھا اور اس نے داڑی پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا شروع کی امام محمد باخر خود کربلا میں ہیں فرمایا اگر تم میرے جد حسین پر ایسے رو کہ آنسو بہتے ہوئے رخصار تک آ جائیں تو اللہ جنرک میں رسول اللہ کے ساتھ تمہیں خاص مقام عطا فرمائے گا لہذا اگر آپ رو سکیں آنکھیں نم ہو جائیں تو کوشش کریں کہ اتنا بھی رو لیں دوران مسائب کی آنسو بہتے ہوئے رخصار تک آ جائیں اور اگر نہ آ سکیں تو خود آپ اپنے آنسووں کو لے آئیں اپنے ہاتھوں سے رخصار تک کیا ہے مولا محمد باقر میرے رخصاروں پر آپ کے جد حسین کے نام سے آنسو ہیں آئے 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 اللہ اکبر امام محمد باقر علیہ السلام شام ابن عبد الملک نے امام علیہ السلام کو زہر دیا ہے مولا کی شہادت ہوئیے زین میں زہر دیا گیا امام کو آپ جانتے ہیں میں نے ارس کیا تھا کہ مختلف آئمہ کے زہر کی کیفیتی بھی مختلف ہیں حسن مجتبہ کے کلیجے کٹ 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 ٹکڑے لگن میں آ رہے تھے امام محمد تقیل جواد کو ایسا زہر دیا گیا تھا کہ شدید پیاسے تھے امام بار بار الاتش الاتش کہتے تھے زین سے جب امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو امام کا پورا جسم زرد پڑھنے لگا تھا میں چند فکریں امام محمد باقر علیہ السلام ہی انہیں جو مسائب ارشاد فرمائے ان سے بھی پڑھوں گا امام محمد باقر علیہ السلام لیکن جب شہادت کی منزل آ گئی تو روایت میں ہے کہ گھر میں احترام کے ساتھ امام محمد باقر کو امام صادق علیہ السلام نے غسل دیا ہے احترام کے ساتھ کفن دیا جنازہ ہوا امام کا حسین کے جیسا دن تو کسی کا دن ہے نہیں کسی امام کا جنازہ تین دن تک بے گورو کفن کربلا کی زمین پر حسین کی طرح نہیں رکھا رہا اللہ ہو اکبر امام محمد باقر علیہ السلام کا جنازہ چلا اور احترام کے ساتھ بخی میں باپ کے پہلو میں دفن کیا گیا یاد امام حسن علیہ السلام کے مسائب میں نے پڑھے تھے جب وہ نانا کے پہلو میں آنا چاہتے تھے تو کسی نے دفن ہونے کی اجازت نہیں دی تھی تیر مارے گئے حسین مجتبہ کا جنازہ خون سے تر ہو گیا وہ کفن خون سے تر ہو گیا اللہ ہو اکبر لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کا جنازہ جب جنت البخی چلا تو عدب احترام کے ساتھ امام زین العابدین کے پہلو میں دفن کیا گیا ایک فکرہ مجھے یہاں کہنے دیں امام حسن امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام جو قبریں آپ اس وقت سوچتے ہیں ایسا نہیں کہ شروع سے ایسی ہیں قبریں تھے ان قبروں کے بعد اس پہ مزار بھی تھے اس میں گمبت بھی تھے اس میں ایک ذریع بھی موجود تھی جو بات میں منحدم کی گئی چار آئمہ ہیں جن کی قبریں پامال ہوئیں ہیں امام حسن امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق ان کی قبریں پامال ہو گئیں لاشا فقط ایک کا پامال ہوا اس پامالی کی کیفیت بھی یہ تھی کہ ہر طبیلے والا آیا اور اپنے اپنے شہیدوں کے لاشے اٹھا کر لے گئے آخر میں ایک بہن دیکھ رہی تھی کہ کوئی سید کا لاشا بھی لے جائے گا کوئی مظلوم کا لاشا بھی لے جائے گا لیکن دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف کم از کم دس گھوڑ سوال لکھے ہیں دس گھوڑے ایک حسین کے بدن پر بار بار دوڑتے تھے انہوں نے لوہے سے نال بندی کی تھی اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا جسم کچل گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس لیے جب بیٹی پہنچی نا باپ کے لاشے پر تو سینے پر سونے کی جگہ نہیں تھی تو روایت میں کہ قدموں میں سر رکھا سکینہ نے شام غریبہ قدموں پر سوئی ایک روایت اور بڑی دل خراش ہے شاید میں ممبر سے پہلی مرتبہ اس وقرے کو پڑھ رہا ہوں خود امام محمد باقر علیہ السلام ہی کا فرمان ہے کہ میرے جد حسین کا لاشا ابھی امام حسین علیہ السلام وقت آخر انتہائی شدید زخمی حالت میں اور سر تاپا جب کوئی جگہ نہیں بچی کہ مزید زخم لگایا جا سکے یا حسین کہہ کے رونا یہاں پر اپنے دل کو اگر کربلا پہنچا سکو عرفہ کا موقع بھی ہے دعا کرنا ہے کہ عرفہ کوئی کربلا میں نصیب ہو سکے امام باقر فرماتے ہیں کہ جب زخم کا کوئی موقع نہیں بچا جس میں امام حسین علیہ السلام پر تو نیزہ جہاں مارا گیا تھا اسی کے اوپر اور نیزہ مارا جاتا تلوار جہاں ماری گئی تھی اسی کے اوپر اور تلوار ماری جاتی اور ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ہر قبیلہ دوسرے سے کہتا تھا اب جلدی مارو حسین کو اب جلدی مارو حسین کو یہاں تک کہ حسین کا سر خلم کرنے کے لیے شمر پست ذات آگے بڑھا آپ سن لیجئے گا مجھے ماں فرمائیے گا میں کہتے بھی جرت نہیں اپاتی امام حسین زمین پر ہوں اور شمر امام حسین کے سینے پر دونوں اطراف میں پہ رکھ کر بیٹھ جائے اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے دیکھا اس ملعون کو دیکھا فرمایا کہ میں نے تیرے چہرے میں اپنے قاتل کی نشانی دیکھی ہے میرے جد رسول اللہ نے مجھے بتلایا تھا کہ میرا قاتل کون ہے میں نے تجھ میں وہ نشانی دیکھی ہے اور اس نے کہا حسین تم نے میرے چہرے میں وہ نشانی دیکھی ہے اب میں تمہیں پلٹ دوں گا امام حسین علیہ السلام کو پلٹ دیا اس نے اگر سخت ترین کیفیت میں بھی کسی کو زبا کیا جائے تو گلے سے زبا کیا جاتا ہے حسین پچھتے گردن سے زبا ہونا شروع کربلا میں صدا گنجی جس کے جل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتے بھی روتا جائے امام حسین کا سر نوکہ نیزہ پر بلند ہو چکا تھا دور سے سید سجاد نے کہا سلاللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ سلاللہ علیہ یا ابنہ رسول اللہ اے بابا ابا عبداللہ حسین آپ پر سلام ہو اے رسول اللہ کے نواسے آپ پر سلام ہو یا حسین یا حسین